بسم اللہ الرحمن الرحیم اجوائن ہمیں چاہیے 1،4 ٹی سپون گرم مسالہ پیسو ہمیں چاہیے 1،4 ٹی سپون ساکو تھنیا بھی ہمیں چاہیے 0.5 ٹی سپون سالن بنانے کے لئے چیزیں ہمیں چاہیے انڈے ہمیں چاہیے ہز پہ ضرورت تین ادر ہمیں چاہیے ٹماتر تین ادر بینے سائز کی ہمیں چاہیے پیاز ہری مرچیں ہمیں چاہیے چھے سے سات ادر ادرک ہمیں چاہیے چھوٹا سٹوکڑا لسن ہمیں چاہیے دس سے بارہ جوے پیسی لائن مرچ ہمیں چاہیے 1 ٹی سپون حضی ہمیں چاہیے 1،4 ٹی سپون نمک ہمیں چاہیے ہز میں ضرورت سب سے پہلے ایک پین کے دھر ہم ٹاوٹھیں گے زیرہ اجوائن اور سابو تھنیا اور اسے ہم پھرائیڈ کر لیں گے سب سے پھرائیڈ کر لیں گے اگر ہم نے اجوائن سابو تھنیا زیرے کو ہلکا سا فائی کر لیا اب ہم اس کو گرنڈر میں ڈال کر پیس لیں گے اب ہم چوپر میں ڈال دیں گے چکن اب نکال لیں گے ہمیں اسے باول کے اندر اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پیاز ہری مرچیں اور ہرا دھنیا اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جو ہم نے چیزیں پھرائی کر کے پیسی تھی اس کے ساتھی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر درہ پسالہ میں نے پیاز ہری مرچوں کا پانی چوب کرنے کے بعد اچھی طرح سے نکال کر پھر اس کے اندر شامل کی گئے اس کو ہم اچھی طرح سے ملا دیں گے اب ہم نے کوفتوں کا سارا مسالہ اس میں ڈال کر ملٹ کر لیا اب تقریبا ہمیں اسے آدھے گھنٹے کا سٹیٹ دیں گے اس کے بعد ہم کوفتیں بنائیں گے سب سے پہلے کڑائی کے اندر ہم ڈال دیں گے ہج پہ ضرورت اوئل اور اسے کر لیں گے کرم سب سے پہلے اوئل کے اندے ہم ڈال دیں گے انڈے اور اسے ہلکا سا فرائی کر لیں گے انڈے ہو بھی ہیں فرائی اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسے آئیل کے در ہم ڈال دیں گے پیاس اور اسے کر لیں گے براون ہماری پیاس براون ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اب گرانٹر کے در ہم ڈال دیں گے پیاس اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر اس کے در ہم ڈال دیں گے ٹھوڑا سا فانی اور اسے کر لیں گے گرانٹر اب اس میں ساتھ ہم ڈال دیں گے اوئل کے اندے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہلدی نمک اور موز اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب آدہ گھنٹہ ہو گیا اب ہم بنا لیتے ہیں کوکتے اب سارے کوفتے میں اسی طرح میں ہلکا سا بھونڈ لیا ہے اور کوفتے بھی تیار ہو گئے ہیں اب ہم اڈال دوں گے کوفتے مصارے کے اندر اب ہم کوفتوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے پاس پھلاتے رہیں گے جب تک یہ پاک کی جاتے ہیں اب ہمارے کوفتے ہو گئے ہیں تیار میں نے کوفتوں کو تقریباً 20 منٹ تک 2 فلے پر اچھی طرح سے بھونڈ لیا ہے اب یہ ہو گئے ہیں تیار اب ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً 1 سے 2 گلاس پانی اور اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے اب پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے انتر ڈال دیں گے انڈے اس کے ساتھ ہم اس کے انتر ڈال دیں گے ہرا دنیا اور ہافی سپون گرم ساتھ اس کے لیے ہم کر دیں گے بند اور اس کو ہم دو منٹ کے لیے اسی دم پر رہنے دیں گے اب ہمارے انڈے کوفتے بن کر بلکل تیار ہے اگر آپ کو میرے جی ریسٹی بچھی لے گئے تو پلیز میرے چونک کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اپنا اور اپنے گھرونوں کا بہت سارا خیال رکھئے ہمیشہ خوش رہیے اللہ حافظ